اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب کی کھاک ہوں گے آج جیسے ہی ہم گھر سے نکلے تو انتہا کی شدید تھنڈی ہوا نے ہمارا استقبال کیا اور جناب دھند کا یہ دیکھیں کیا عالم ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ دھند کے بادل ہیں اور موسم جو ہے وہ عبرالود ہے سڑکیں جو ہیں مران اور سنسان ہیں کیونکہ انتہائی ضرورت کی وجہ سے ہی گھر سے نکلا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے لوگ بہت ہی کم نکل رہے ہیں کیونکہ سربی جو ہے وہ شدید پڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت یعنی سکول کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور جناب محکمہ موسمیات کے مطابق بارہ سے پندرہ جنوری تک شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے پاکستان کے میدانی علاقے بھی اور پہاڑی علاوہ پر تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کس قدر جو ہے برف باری ہو رہی ہے تو چل کر دیکھتے ہیں سکول کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اور بچے کس قدر کم یا زیادہ آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہم لوگ سکول پہنچ چکے ہیں اور بہت زیادہ تھند ہے سردی سے برا حال ہے اور ہر طرف جو ہے وہ دھواں اور ڈسٹ ہے اور سموگ ہے اور فوگ ہے اب جو ہے صرف سموگ نہیں ہے اور فوگ بھی شامل ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو باہر کا منظر دکھاتی ہوں کہ سکول کے باہر سے جو ہے وہ کتنی دھند جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ ہم نے تو آنا ہی ہے سکول اور اللہ دیتا بھائی جو ہے وہ چوکی داری کے فرائی سر انجام دے رہے ہیں یہاں پر جناب اللہ دیتا بھائی نے جلائی ہوئی تھی آگ اور اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پڑا کر روک گئے ہیں اور بہت زیادہ سردی ہے لیکن آگ کی حدت سے اب درمی فیل ہونا شروع ہو گئی ہے تو بہت برا حال ہے اور کلاسز میں بچے سردی سے ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی شدید موسم ہے ہمارے ملک میں سردی کے جنوری کا مہینہ اور ڈھنڈ کی صورتحال بہت زیادہ سردی ہے اور جناب بہت زیادہ سردی کا موسم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے حرارت محسوس ہوتی ہے لیکن جب ہم دوبارہ اپنی کلاسز میں جائیں گے تو پھر بہت زیادہ سردی فیل ہوگی اور جناب موسم تو بہت ہی شدید ہوتا جا رہا ہے تو اس شدید موسم میں ہم لوگ کچھ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس موسم کو کیسا انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے تو اتنی شدید سردی میں آنا کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا ہے اچھا لگ رہے کیا بات ہے جی بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہے آپ کو کیسا لگ رہے بہت اچھا لگ رہے اچھا لگ رہے صبح کیسے جلدی اٹھ جاتے ہیں آپ لوگ مجید کی مشکلہ سے اٹھتے ہیں مشکل سے اٹھتے ہیں لیکن اٹھ جاتے ہیں تو یہ کیسا لگ رہے کہ آپ گھر کی کوئی سی بھی شال وغیرہ اٹھ کے آ سکتے ہیں یہ صحیح ہے جرسی وغیرہ کچھ بھی پین کے آ سکتے ہیں اچھا لگ رہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ جو منتحہ ہے اس نے تو ما شاہ اللہ بہت اچھا آور کوٹ پہنا ہوئے تو یہ بھی اچھا لگ رہے تو ہاں جی بتائیں آپ صبح اٹھ جاتی ہیں جلدی اٹھنا پڑتا ہے اٹھنا پڑتا ہے سکویل کے لیے تو چھٹیاں میں کیا کرتی رہی ہیں بس پڑھائی کرتے تھے پڑھائی کرتے تھے اور کہیں گھومنے شمنے گئے چھٹیوں میں نانو کی گھر گئے تھے اچھا نانو کے گھر گئے کہیں دور ہی ہے نزدیک ہے وہ فورٹرس کے پاس ہے فورٹرس کے پاس ہے چلیں جی موسم ہوتا جا رہا ہے شدید اور ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی کلاس میں اور کلاس کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچے جو ہیں وہ کتنے آئے میں ہیں اور کیا صورتحال ہے اور ان سے کچھ جو ہیں وہ لیں گے اپ ڈیٹس موسم کی تو چلیں جی ہم لوگ جا رہے ہیں اب کلاس میں اور اب میں آئی ہوں اپنی کلاس میں تو کلاس میں دیکھیں لائٹ چلی گئی ہے اندھیرہ کس قدر ہے اور کیونکہ سوہ نو بجے یہ لائٹ چلی جاتی ہے اور ہمارا سکول ساڑھے نو بجے سٹارٹ ہوا تو اب ہم لوگ کلاس میں آئے ہیں تو بچوں کو پڑھانے لگی ہوں تو لائٹ چلی گئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کھڑکیاں ہم لوگوں نے بند رکھی ہیں سردی کی وجہ سے اور بچے اتنی شدید سردی میں آئے ہیں لیکن بہت کم کیونکہ بچے سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں ہی ہیں بہت سے پیرنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم انہیں نہیں بھیج رہے تو بچے جو ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو سکول آنا کیسا لگ رہا ہے سردی میں اور پڑھنا کیسا لگ رہا ہے تو کون بتائے گا مجھے کہ سکول آنا اتنی شدید سردی میں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کون بتائے گا مجھے آپ بتائیں گی فیبہ آپ بتائیں گی ہمیں سکول آنا اچھا اچھا لگ رہا ہے لیکن صبح اٹھنا کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو صبح اٹھ جاتے ہیں آپ لوگ آسانی سے چلیں جی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح بڑی آسانی سے اٹھ جاتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کے فیسس سے کہ آپ لوگوں کو صبح جو ہے وہ جلدی اور آسانی سے اٹھ جاتے ہیں تو ایمن جو ہے وہ بہت شوق سے میری ویڈیوز دیکھتی ہے تو ایمن آپ بڑ جاتی ہے صبح صبح ہاں کیسا لگتا ہے صبح صبح اٹھنا اور سکول آنا اچھا لگتا ہے چھوٹیوں میں آپ نے میری ساری ویڈیوز دیکھیں تھیں ہاں جی ایمن تو بہت زیادہ لائک کرتی ہے کومنٹ بھی کرتی ہے میری ویڈیوز پر اور بچے دیکھیں کس قدر پہن کر آئے ہیں بہت کچھ اور تاکہ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھ سکیں لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے تو چلیں جی ہم لوگ جو ہیں بوائز سے پوچھتے ہیں کہ بوائز کو سکول آنا کیسا لگتا ہے اور وہ بھی اتنی شدید سردی میں ہاں جی بوائز آپ لوگ جلدی اڑ جاتے ہو اور سکول آنا کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے پڑھنے کا شوق ہے اس لیے چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں کرے تو ہم لوگ جو ہے وہ پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح سے سکول آتے رہیے دوسرے بچے جو نہیں آرے انہیں بھی کہیں کہ سکول جو ہے وہ کھل چکے ہیں اور سکول آنا شروع کر دیں تو چلیں پھر ملوں گی کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حبی